الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک علیہ کی ذات کے لئے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بے شمار لا تعداد انگیر درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پاکی اور ناپاکی والے موضوع کو ہم نے اسی ہفتے مکمل کیا آج ہم آزان کے جو فضائل ہیں وہ ذکر کریں گے نیسٹ ہفتے انشاءاللہ آزان کے باقی اور بہت سارے مسائل ہیں جو عام طور پر ہم نہیں جانتے آج کے ہم اس درس میں انشاءاللہ آزان کے فضائل انعامات اور بشارتے کیا ہیں آزان دینے والے کے لئے اس بارے میں بات کریں گے آزان دینے والے کے لئے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آزان دینے والا اللہ کی طرف بلانے والا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر اشارت فرمایا وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَامِلَ صَالِحًا اور اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے اور نیک عامال کرے یعنی آزان دے کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بہت اچھی بات ہے تو آزان دینے والا جب یہ اچھا کام کر رہا ہے تو پھر ساتھ ساتھ وہ نیک عامال بھی کرے یعنی نیک عامال کا پاس وہ اپنی باقی زندگی کے اندر بھی رکھے دوسرا آزان دینے کا فائدہ یہ ہے کہ آزان کے عجر کا پتہ چل جائے تو لوگ پورا اندازی کریں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بہاری شیفی یہ بھی حدیث ہے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے آزان دینے میں وَالصفِ الْاوَلِ اور پہلی صف میں نماز پڑھنے آج ہم تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کی پر کے اکثر بھائیوں کو دیکھا گیا وہ مسجد میں آئے تو سب سے پہلے ہوتے مگر بیٹھتے ہیں وہ پیچھے والی صف ان کو پتہ نہیں ہے اس فضیلت کا وہ آئیں سب سے پہلے اگر لیٹ بھی ہو جائیں جگہ بن دی تو کیا کرنا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے آزان دینے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا عجر کیا ہے سُنْ مَلَمْ يَجِدُوا اِلَّا اَن يَسْتَحِبُمْ عَلَيْهِ لَسْتَحَمُمْ تو پھر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے قرآن دادی کرنے یعنی ان کے پاس قرآن دادی کرنے کہ پہلے میں نے آزان دینی دوسرہ کہتا ہے نہیں میں نے دینی تیسرہ کہتا ہے میں نے دینی ان کو اگر عجر کا بتاؤ تو قرآن دادی کریں نہیں میں نے دینی میرے نام کا قرآن نکلا ہے صف میں میں نے کھڑا ہونا ہے میرے نام کا قرآن نکلا ہے یا ادارے بارے کسی کو پوائنٹ کر دیں یا محلے والے کسی کے ذمہ کام لگا دیں پھر اس کی ذمہ داری پھر اگر وہ کسی کو اجازت دے دیں پھر اس سے اجازت لے کر کہ آزان دی جائے لیکن اگر محلے والوں نے کسی کو یا کسی ادارے بارے یا جیسے یہ مسجد ہے کسی بندے کو خاص نہیں کیا تو پھر کوئی بھی جو آئے جو پہلے آئے وہ آزان دے اور اگر دو تین چار ایک ساتھ آگیاں دان دینے تو قرآن دادی ڈالیں اور اجر لینے کی نیت سے ہو دکھاوی اور شورت کی نیت سے نہ ہو لیکن اگر مقرر کر دیا گیا پھر اس مطلوبہ بندے سے رابطہ کیا جائے کسی بھی محلے اور علاقے میں انسان ہو تو ایسے پہلی سوٹ میں نماز پڑھنے کا اجر بھی یہ ہمیں بتا دیا گیا اگر پتا چل جائے کتنا اجر ہے تو تم لوگ یہ کام کرو لیکن اجر یہ اہمیت بترا دی گئی کہ اس کام کا اجر بہت زیادہ ہے تو ہمیں اس کام کو کرتے ہوئے نہ شرم کرنی چاہیے نہ ہمیں دل چھوٹا کر لینا چاہیے بلکہ اس کام کے لیے بڑھ چڑھ کر کے بندے کو جہاں کہیں ہو موقع پا کر دونوں عمال کو کرنا چاہیے پہلی سف میں بھی آئے اور آذان بھی دے لیکن اگر بندہ آذان ہے موزن ہے محشد کا تو پکی بات ہے پہلی سف میں اس کی جگہ جیسے خاص کر دی جاتی دونوں فضیلتیں وہ ایک ساتھ پا رہے ہیں لیکن ایک بندہ آذان نہیں دے رہا لیکن پہلی سف میں آ رہا ہے لیکن کم از کام پہلی سف میں آنے کی تو انہیں کی حاصل کر رہا ہے لیکن آذان باری اس سے چھوٹی اللہ رب العزت ہم سب کو ان عمال میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے میں پڑھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے صلافت کے ساتھ یعنی حکمران بن جانے کے ساتھ اگر مجھے موقع ملے تو میں آذانیں بھی ساتھ ساتھ دیا گیا کون ہے وقت کا صلیفہ ہے وقت کا بادشاہ بن گیا ہے وہ یہ فائش رکھتا ہے کیوں کیونکہ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی قدر تھی پہچانتے تھے اور وہ ان احادیث کے ذریعے اپنے عمال کو زیادہ کرنا چاہتے تھے اللہ رب العزت ہمیں یہ جہاں کہیں موقع ملے یہ احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے لیکن ہم تو آج کے آذان دینا تو دول کی بات ہے ہم تو نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں یا ہمارے سامنے فون کال گھر والوں کے ساتھ بات کرنا یا ڈیوٹی یا دکان کھولنا یا کاروبار یا ہماری نظر میں زیادہ ہے میں نعوذ باللہ تو اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھیں کی توفیق نصیب فرمائے تیسری فضیرت آذان دینے والے کی یہ کل قیامت والے دن آذان دینے والے کی گردنے لمبی ہوں گی المؤتدنون اطول الناس اعناکن یوم القیامہ کہ آذان دینے والے کی گردن کل قیامت والے دن لمبی ہوگی کس لئے حاصل لمبی ہوگی کئی فائدے بیان کیے لیکن موٹا سا فائدہ آپ اپنے ذہن میں رہے اس دن عذاب کی وجہ سے یعنی بندے کی گردن تک کسی کا پسینہ ہے کسی کا کمر تک کسی کا گھٹنے تک کسی کا کہاں جیسے جیسے بندے کے گناہ ہیں اس حساب سے بندے کے جو آمال ہیں اس حساب سے اس کا پسینہ اوپر ہوگا لیکن اگر آذان دینے والا بندہ ہے تو اس بندے کے جو ہیں وہ زیادہ لمبی گردن ہونے کی وجہ سے پسینہ وہاں تک نہیں پہنچے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے اور لوگوں کو آگے تک دیکھنے کے لئے اس کے معنی ورمہ اکرام نے بیان کی ہے یعنی ایک فضیلت ہے لمبی گردن والے کے لئے اور چوتھا فیدہ جب آذان شیطان سنتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ اِدَا سَمِعَ النِّدَا بِالصَّلَاتِ اَحَالَ لَهُ دُرَاتِ کہ جب شیطان کو آذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو اس کی ہوا خارج انہیں لگتی ہے وہ بھاگ اٹھتا ہے حَتَّى لَا يَسْمَعَ سَعُتَهُ لیکن وہ بھاگتا کیوں ہے تاکہ وہ آذان کی آواز نہ سن سکے تو پھر اس کو ہوا خارج ہونے لگتی ہے جیسے ہم ہوا خارج کریں آواز آتی ہے اس طرح کہ اس کی آواز اس کے شرمگاہ سے نکلتی ہے فَعِدَا سَكَتْ جب آذان ختم ہوتی ہے رَجَعَ فَوَسْوَسَ پھر وہ واپس آتا ہے اور نمازی کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے فَعِدَا سَمِعَ الْحِقَامَ اور جب وہ تکبیر کی آواز سنتا ہے رہبہ پھر وہ بھاگ جاتا ہے حَتَّى لَا يَسْمَعَ سَوْتَهُ تاکہ وہ تکبیر کی آواز نہ سن سکے فَعِدَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسْ اور جب تکبیر ختم ہوتی ہے خبیش اتنا ہے کہ وہ دوبارہ بھا کر ادھر واپس آ جاتا ہے اور پھر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور حدیث میں ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اتنا دور بھاگتا ہے کہ مدینہ سے ایک مقام جو تیباً چھتیس میل کے فاصلے پر ہے روحہ وہاں پر ایک بیر بھی ہے بیر روحہ تک دور بھاگ جاتا ہے جو چھتیس میل جو تیباً پچپن یا ساٹھ کلومیٹر بنتا ہے اتنا دور بھاگ کے جاتا ہے اور جیسے ادھر ختم ہوتی واپس آتا ہے تو یہ شیطان کو ادھر سے بڑی نفرت ہے اور مسلمان کو ادھر سن کر کے اگر نماز سے محبت نہیں ہے تو پھر بھی پھر یہ بھی اسی کا ایک طرح سے ساتھی ہے کہ شیطان کو بھی نفرت ہے کہ وہ باقی جا رہا ہے اور مسلمان ادھر سن کے مسجد میں نہیں آتا تو پھر دونوں اپس میں مشابت پا رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں شیطان کا ساتھی بڑھنا ہے یا رحمان کا ساتھی بڑھنا ہے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان باغتا کس لیے ہے وجہ کیا ہے جو آگے والے فائدے میں بھی آ رہی کہ کل قیامت کا دن ہوگا جو چیز بھی اس معظم کی آزان سنتی ہے ہر وہ چیز اس کی گوائی دے گی تو شیطان آزان سن کر کے اور حقامت سن کر کے گوائی نہیں دینا چاہتا اس لیے وہ باغ جاتا ہے کہ میں نے سنی نہیں پانچمہ فائدہ جن اور انسان اور ہر چیز معظم کے لیے دوائی دے گی فرمایا عرف آسو تک یہ حدیث رنبی ہے میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں کہ موزن آزان دینے والا اپنی آواز کو بلند کرے جیسے آئیکر سپیکر ہیں تو اس کی وہ زیادہ اہمیت نہیں لیکن پھر بھی اونچی آواز والا آزان دے آزان دینے والا اپنی آواز کو بلند کرے بن نیدہ آزان کے ساتھ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى سَوْتِ الْمُؤَدِّنِ جِنٌ وَلَا اِنسٌ وَلَا شَيْهِ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ آزان دینے والا جب بلند آوازی آواز دیتا ہے آزان دیتا ہے تو جن اور انسان اور جو بھی چیز اس موزن کی آواز سنتی ہے کل قیامت والے دن اس کے لئے گواہی بنیں گے گواہی دیں گے اور دوسری حدیث میں آتا ہے وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ جو بھی درخت اور جو بھی پتھر اس موزن کی آواز سنتا ہے یہ بھی کل قیامت والے دن اس موزن کے لئے گواہی دیں گے چھٹا فائدہ کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں موزن کے لئے مغفرت کی دعا دی فرمایا الْإِمَامُ ضَامِنُ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنُ اللَّهُمْ مَرْشِدِ الْأَئِمَّ وَوْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ اے اللہ تو امام لوگوں کو زامن اور ذمہ دار جو بنا دیا ہے یعنی امام لوگوں کا زامن اور ذمہ دار ہے اور جو موزن ہے وہ قابل اعتماد ہے یعنی امام لوگوں کا ذمہ دار ہے یعنی وہ سنت کے مطابق نواز پڑھائے اچھے طریقے سے نواز پڑھائے اور وہ پوری تیاری کر کے اپنی پاکی نہ پاکی کا پھر نواز میں کون سامل کہاں کرنا کیسے کرنا پورا ذمہ دار بنا دیا اس کو تو پوری وہ اپنی ذمہ داری نبائے ایک سرکاری ڈیوٹی سمجھ کر کے اس سرکاری ڈیوٹی نہ نبائے یا تنخواہ کے لیے وہ صرف کام نہ کرے اللہ نے اس کو ذمہ دار بنا لیا تو اپنی ذمہ داری کا خیال کرے اور اس یہ کہہ رہا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے جو عمر میں زیادہ بڑا ہو پھر جو حدیث کا علم زیادہ جانتا ہے وہ پھر امامت کروائے تو یہ مقام بھی بڑا ہے تو پھر اس کی امام کو اپنی کسی غلطی کے وجہ سے توہین نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو عیب اور کیڑے نکالنے چاہیے امام کے اندر بلا وجہ یہ لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اور جو موزن ہے مقابل اعتماد ہے اس کے امانت سبورد کرتی گئی تو موزن کو بھی چاہیے اس نے ٹائم کی ذمہ داری کرنا اس پر واجب ہے تو وہ ٹائم سے ادام دے کیونکہ آگے آئے گا کہ اسی پر لوگ شہری کرتے ہیں اگر سوسی کرے گا ایک منٹ کے بھی آکے پیچھے تو لوگوں کی شہری وفتاری متاثر ہوگی جس کا پھر گنا جس کا ادامہ میں آئے مغفر للمؤدنین یعنی ائمہ کی حدایت کے لیے دعا کی کہ وہ سیدھے راستے پر رہے یہ لوگوں کو سیدھے راستہ دکھا سکتی اور مؤدنین کی آدام دینے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں یعنی آج آزان دینے والا بھائی یہ تصور کرے کہ میں آزان دے کر اللہ کا یہ کلمہ بلند کر رہا ہوں اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزان دے کر دعا کا اور وہ بھی دعا جو مغفرت پر مپنی ہے اس کا مستحق بن رہا ہوں ہر خشک اور ہر تر چیز اس کی گواہی دے گی وَيَشَهَدُ لَهُ كُلَّ رَتْبٍ وَيَابِسْ ہر خشک چیز اور ہر تر چیز اس کے لیے گواہی بنے گی آٹھوں فائدہ اللہ کی طلب سے بفشش اور معافی ہے جیسا کہ فرمایا المؤذن یغفر لہو مدہ صوتہی وَيَشَهَدُ لَهُ كُلُّ رَتْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاءِ يُبْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاءِ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمَا بَيْنَهُمَا کہ معزن کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے کیا مراد ہے کہ اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ بھی ہو اتنے زیادہ گناہ کر لے جہاں تک اس کی آدان کی آواز جاتی ہے اللہ رب العزت اتنے زیادہ گناہ بھی اس کے معاف کر دیتے ہیں اور ہر خوشک اور ہر ترچید اس کے لیے گوائی دیتی ہے اور آدان سن کر کے نماز کے لیے حاضر ہونے والے کے لیے پچیس نمازوں کا سواب لکھ دیا جاتا ہے اور دوسری روایت میں آئے کہ پچیس نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں اور دو نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتا ہے آٹھوں فائدہ نمازیوں میں سے ہر نمازی کے عجر جتنا عجر موزن کو بھی ملے گا جیسا فرمایا وَلَهُ مِثْلُ عَجْرٍ مَنْ صَلَّ مَاہُ اور اس موزن کے لیے اتنا ہی عجر ہے جتنے لوگ اس کی آذان سن کر کے آکر کے نماز پڑھیں یعنی بیس روہیں نماز پڑھی بیس روہوں کے نمازیوں کا عجر اس موزن کو بھی ملے گا ان کے نماز کے عجر میں کوئی کمی نہیں سو لوگوں نے پڑھی سو لوگوں کا عجر ہزار نے پڑھی ہزاروں کا عجر یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ عمل جس کو ہم بہت کم اور چھوٹا جانتے ہیں جس کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے ہیں میرے بھائیو یہ آپ کے تھوڑا سا پہلے ٹائم نکال کر کے آکر کے ذمہ داری کو قبول کر لینے سے کتنا زیادہ ہمارا آخرت کا فیدہ ہو رہا ہے دسوں اور گیارمہ فیدہ آذان گناہوں کے لیے معافی اور جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے اکیلا ہو تو آذان کہے اور نماز پڑھے سفر میں ہو سب بھی آذان کہے تو آذان نماز پڑھے حدیث ہے حدیث کے مترجمہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ نہ لگے ایک بکری کا جرواحہ ہے وہ پہاڑ کے اوپر آذان دیتا ہے آذان کا وقت ہو گیا اکیلا ہے تمہارا رب بکریوں کے اس جرواحے پر تاجم کرتا ہے خوش ہوتا ہے کہ جو پہاڑی کی چوٹی پر اکیلا ہے نماز کے لیے آذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اللہ رب ربیزہ فرماتا ہے اندرو الہ عبدی میرے اس بندے کو دیکھو وَيُقِيمُ الِسَّلَا اس نے آذان دی اور نماز قائم کی يَخَافُ مِنِّ اور مجھ سے ڈڑتا ہے قَدْ خَافَرْتُ لِعَبْدِ میں نے اپنی اس بندے کو معاف کر دیا وَا دَخَلْتُهُ الْجَنَّة اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا گویا کہ آذان دینے والے کا مقام بتایا جا رہا ہے پھر آذان کے بعد اس نے نماز پڑھی اور یہ اللہ سے ڈر کر کے یہ کام کر رہا ہے اب اکیلا جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن اس کو پتا میرے رب کا حکم ہے اکیلا یہ آذان دیتا ہے اب ہمارے ہاں تو اکیلے بندے کے آذان دینے کا تصور ہی نہیں اس کو جانتے نہیں ہم یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ کئی طرح میرے بھائیو اللہ معاف کر رہا ہے جنت دے رہا ہے جس مسئلہ کو ہم جانتے نہیں تو میرے بھائیو یہ اللہ سے ڈر کر کے یہ کام ہو بارمہ فائدہ جو بندہ بارہ سال تک آذان دیتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا لیکن کئی ایمان اس کو صحیح کہا ہے جس یہ فضیرت میں حدیث بیان کی جا سکتی ہے جس بندے نے بارہ سال تک آذان دی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے تیر مفائدہ ہر دن یا ہر آذان پر ساٹھ نیکیاں ملتی اور ہر اقامت پر تیس نیکیاں ملتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا ہر دن یا ہر آذان پر اس کو ساٹھ نیکیاں ملتی ہیں اور ہر اقامت کہنے پر اس کو تیس نیکیاں ملتی ہیں اور موزن لوگ جو ہیں لوگوں کو نماز اور شہر اور افتاری کے محافظ ہیں کہ اگر جلدی عزان دے دے تو یہ بہت بڑی خیانت بن جائے گی کیونکہ یہ لوگوں کا ذمہ دار ہے اس کی حفاظت اس کے ذمہ کر دی گئی ہے کہ لوگوں کے معاملات اور لوگوں کی نماز اور لوگوں کی شہر اور افتاری کا ذمہ اسی موزن پر یہ بڑی بقایت کی سیاحت اپنی ذمہ داری کو اپنائے آخری فائدہ آزان اپنے دینے والے کے لیے جہنم سے اس کو نکال دے گی یعنی گویا کہ آزان دینے والا جہنم سے بچ گیا اور آگ سے نکل گیا سمیہ رجل یکول سمیہ رجل یکول کیا لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ ہم اکبر اللہ ہم اکبر فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ الفطرہ یہ بندہ اپنی فطر پر اللہ کی آواز بلند کر رہے آزان دے رہے گویا کہ اس قلبے نے تجھے جہنم سے نکال دے گئے تو میرے بھائیو یہ آزان کے دیون پندرہ سولہ فائدے تھے جو میں نے صحیح عادی سے کوشش کی نکال کر کے آپ کے سامنے رکھوں اور یہ ہمارا آزان کا چپٹر شروع ہو آزان کے باقی یہ آج صرف میں نے فضائد آپ کے سامنے رکھیں اگلے ہفتے انشاءاللہ آزان کے وہ بہت سارے مسائل ہیں جو عام طور پر ہم نہیں جانتے اللہ رب العزت ہمیں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ہمت کوشش اور ٹائم نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسا کہ عبدالقدیر بھائی اس مسجد میں یعنی یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں میں اور آپ سب بھائی اللہ سے دلی دعا کریں اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ریاض سے دکھاوے سے مجھے بھی اور ان کو بھی اور تمام بھائیوں کو محفوظ فرمائے سبحانہ ربی کرو بل ازتی اما یصفون و سلامنا على المخصرین والحمدللہ رب العالمين